سامنے پلیا بنی تھی دنگائی سبیار بیس نمبر گلی سمسان گھاٹ پہ دنگائی گھسی آئے بہت سارے پتھانے کہاں سے آگا ہماری سامنے پلیا تھی ہماری گلی میں گھس گئے ہمارے گھرے رہوں گے وہ لوگ بہت تھے کم سے کم دو تین ہزار دو تین ہزار کیا تھا ان کے ہاتھوں میں ان کے کٹے بندوب تلواریں پیٹرول تیجاب سیلنڈر کی گاڑی تھی سیلنڈر کی گاڑی ادھے روڑوں کی گاڑی تو وہ انہوں نے گلی میں جلا جلا کے سیلنڈر فیک دی ہمارے لوگ کے مکان نیچے سے جلنے لگے ہم لوگ ننگے پیر کھالی ہاتھ ایسے بھاگے بچوں کے بلکل تنہا ایسی ننگے جیسے سر پہ ٹوپا بھی نہیں ایسے بھاگے گھر سے لگے میرا گھر کا ایسے چار پانچ منجل مکان میرا چار منجل مکان تھا دونوں بیٹے رہتے تھے نیچے کارخانہ لگا تھا کپڑا بھرا تھا میرا مسینے پوری لگیں تھی پورا کارخانہ بھرا تھا سیلنڈر لگا لگا کہ میرے چاروں منجل مکان اڑا دیا بلکل بلکل ہمیں بے گھر کر دیا اور میرے بچے کو اتنا مارا اتنا مارا اتنا مارا اس کے پیرہ سب توڑ دیئے جی ٹی ویم پھرتی ہے جی ٹی ویم پھرتی ہے ان کے پاپا کوئی مارا ان کے سرر میں چھوٹ لگی پورے بدن بند چھوٹ لگی چھوٹے بیٹے کے بھی لگی بیچ والا بیٹا دوسرے بھی لگی اب ہم بلکل بے گھر ہو گئے کچھ بھی نہیں ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے یہ بھی نہیں ایک بچے کام ٹوپا بھی لے لیتے گھر میں جب آگ لگ رہا تھا تب ہی آپ گھر سے نکلے تھے آگ لگ جب انہوں نے دونوں بیٹوں کے دہز تھا جی ور تھا ہمارا سب بہت دونوں بیٹوں کے تھا ہمارا بھی تھا جی ور گھر میں سارا گرستی کا سامان تھا جو ہوتا نیچے کار خان نے کپڑا بھرا تھا پیشہ بھی کیس تھا میرے بچوں کے الواریوں رکھا تھا کار خانہ بھی تھا نیچے اور مسینے لگ رہی تھی سب انہوں نے سلنڈر لگا میرے دو مکان ہیں ایک بیٹا میرا الگ رہتا مکان میں ایک بیٹا میرا الگ رہتا دو بیٹے ایک مکان رہتے الگ الگ منجل میں ہم اپنے الگ رہتے ہیں ایک منجل میں دو بیٹے الگ الگ منجل میں الگ رہتے ہیں تینوں جنہیں تین پر بار رہے ہیں ایک گھر میں ایک بیٹا میرا الگ مکان میں رہتا تو انہوں نے ہمارے گھر میں کچھ بھی نہیں چھوڑا ایک اتنی سی ٹکڑا کپڑے کا بھی نہیں چھوڑا سارا بھلے گا لوٹ لے گا بعد میں آگ لگا دی مکان ہمارے گھر پہ ہوں دیکھ سبیار میں 20 نمبر گلی میں سمسان گھار والی میں دیکھ کے آنا مکان کی کیا پوئی سن ہے چھت ساری نیچے آکے گر گئی دھے گئی چھت گر گئی انہیں سلنڈر لگا لگا کے اُڑا دی بیٹھنے کو بھی جگہ نہیں چھوڑی کہیں پہ اگر بیٹھ بھی جانے لوٹ لے جاتے تو ہم جا کے بیٹھ تو جاتے گھر میں گھر بھی رہنے لگ نہیں چھوڑا سارا گھر پھٹ گیا ابھی تین سال ہوئی تھی مکان بنائے ہوئے نیا مکان ہم نے تین سال ہوا بنائے ہوئے چار منجل مکان ہم کسی کے رستیار کے گھر پہ گئے وہاں مسکل سے دس منٹ لگے وہاں سے بھی بھگدل مچ گئی گھروں میں آگ لگانے لگی سبیار میں بیٹی رہتی اس کے گھر میں ہم لوگ گئے تو وہاں سے بھی دس منٹ کے بعد بھگدل مچ گئی ان کے گلی میں بھی آگ لگانا شروع کری ان کے گھروں میں بھی ان کو گھر میں مار پیر شروع کر دی جب ہم لوگ سب بلکل بیکار ہو گئے تو وہاں سے بھاگے تو آگے ہم حجوم بھاگ رہے تھے پیچھے وہ دنگائی بھاگ رہے تلوانے کے ماننے کے لیے ماننے کے لیے میرے بیٹے کو تو بہت مارا بہت مارا بیٹے مارا جی ٹی بھی بھرتی ہے جی ٹی بھی میں کیا نام ہے شان محمد منصوری بیٹے کا نام ہے پاپا کا نام جمال الدینہ چھوٹا بیٹا ہے اس کا دانش منصوری سارے اسپطال میں پاپا کی بھی چھوٹ لگی اور وہ بیٹے کو تو بلکل بیکار ہو گیا اسے دیکھ بھال کرنے کے لیے میرا نام چاندنی کیا سار یہ دیکھیں کتنی دردناک کہانی مطلب ہی ہمارے رازدھانی کی ہے دلی کی ہے ان کا دو دو گھر تھا سب کو لوٹ لیا بیٹی اگر تھا اس کو لوٹ لیا ان کا بیٹا دو بیٹا ہے ان کے شہر ہے ان کو درندوں نے دنگائیوں نے مارا وہ ہسپیٹل میں بھرتی ہے اور یہ لوگ یہاں ایک ریفیوجی کی طرح کیمپ میں رہنے پر مجبور ہیں اور جو بچے ہمارے بہو گئے ہیں وہ بیمار سی مارے بیچارے بھگم نے کسی کے گھر پر رکھ رکھا یہاں پہ ہم یہاں بیٹھے ہیں بہت اتنا پریسان ہے کہ نہ ہی بستر ہے باز میں نہ ہی کچھ کھانے پینے کا کچھ بھی کو نہیں ہے ہم یہاں بیٹھے ہیں کچھ بھی نہیں ہمارا بھی اٹھارا نمبر گریہ ہماری چچی تو ہی ہے آپ کی چچی ہاں بچے ہمارے گھر میں آگ نہیں لگی مگر اوپر اوپر سے سارا کچھ بھاگے نہیں تو بجان بچانا مشکلت نہیں تو مکان ہمارا گر جاتا ہم دب جاتے سارے موسیقی موسیقی